ظلفکار علی بھٹو کی وہ گلتیاں جو فوجی بگاوت کی بنیاد بنی ظلفکار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عوضہ سنبھالا انہوں نے صدر یہجہ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گلہ حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لئے کہا اس کے بعد انہوں نے بری فوج بحریہ اور فضایہ کے چوٹتالیس سینئر افسران کو یہ کہتے ہوئے برخواست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آ گیا ہے مشرقی پاکستان میں شکست پاکستانی فوج کو بیک فوٹ پر لے آئی تھی اور ظلفکار علی بھٹو نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گلہ حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسے چیف کی ضرورت پڑ گئی جو آنکھیں موند کر ان کے ہر حکم کو بجا لائے ناظرین اوون بینٹ جونز نے اپنی کتاب دہ بھٹو ڈینسٹی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے گلہ حسن کو برخواست کرنے کا حکم اپنے اسٹینو گرافر کے بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا جنرل گلہ حسن کی برخواستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد صادق علام مستوی خرق سے جنرل گلہ حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا دا کہ گلہ حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک کہ ان کی جانشن کی تقراری کا حکم جاری نہ ہو جائے اس فصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ عوضہ داروں کو ایک فرضی اجلاس کے لئے طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک کہ گلہ حسن کا استیفہ نہیں لے لیا گیا ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنوں پر پولیس تینات کر دی گئی اور پپلس پارٹی نے راول پنڈی میں ایک عوامی جلسہ اس مقصد کے ساتھ مناقض کیا کہ کہیں صدر بھٹو کو اس معاملے میں عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے گلہ حسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کیا کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین کرنا شروع کر دی بھٹو کی سوان عمری ظلفی بھٹوہ پاکستان میں اسٹینلی والپرٹ نے لکھا ہے کہ دو جولہ 1974 کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جلال الدین عبد الرحیم یا جے رحیم اور متعدد سینئر ساتھیوں کو عشایہ پر مدو کیا عشایہ کے وقت آٹھ بجہ تھا لیکن میزبان بھٹو خود وہاں نہیں پہنچے جب رات کے بارہ بج گئے تو رحیم نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیک کر کہا تم سب چمچے جب تک چاہو اس وقت تک لارکانا کے مہاراج کا انتظار کرو میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں جب بھٹو زیافت پر پہنچے تو حفیظ پیرزادہ نے انہیں رحیم کے سلوک کے بارے میں بتایا دیر رات گئے وزیراعظم کی سیکیورٹی کے سربراہ نے رحیم کے گھر جا کر انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے جب رحیم کے بیٹے سکندر نے اس معاملے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی مارا پیٹا گیا جب ٹکا خان کی مدد ملازمت ختم ہو گئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جان نشین کے لیے ممکنہ سات لوگوں کی فیرست بجوائی اس میں انہوں نے دانستانہ طور پر جنرل زیاءالحق کا نام نہیں رکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ترقی دی گئی تھی لیکن بھٹو نے انہیں انہی کے نام پر مہر ثبت کی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زیار نے بھٹو کی چاپلوسی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کئی بار جنرل زیاءالحق نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آرمرڈ کور کا تنخہ نہ لینے والا چیف کمانڈر کرا دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مقصود وردی بھی سلوائی بھٹو کی سوانے عمری میں اسٹینلی وونپرٹ لکھتے ہیں زیاءالحق نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کوئی فوجی بگاوت کر سکتے ہیں بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا وہ اکثر ان کے دانتوں کا مزاک اڑاتے تھے ان کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ ایک بار دیا سگریٹ پی رہے تھے اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگریٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے انہوں نے فورا جلتی سگریٹ اپنی جیو میں ڈال دی تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو فیل گئی ذلفکار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بگاوت کر سکتا ہے اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں مظاہریں شروع ہو گئے بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و عمال بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا لاہور میں تین برگیڈیر نے لوگوں پر فائرنگ سے انکار کر دیا ایک جگہ فوجیوں نے گولی چلانے کے حکم کی تعمیل کی لیکن انہوں نے حجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کی اووین بینٹے جونز لکھتے ہیں بھٹو کی سب سے بڑی گلتی اپنے مخالفین سے مغدا کرات میں آرمی کور کمانڈروں کو شامل کرنا تھی وہ لکھتے ہیں بھٹو کے نکتہ نظر سے وہ فوج کو سیاست فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا ان کے خیال میں بھٹو کے اس قدم اس اقدام سے ظاہر ہوا کہ وہ کمزور ہیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے سات مارچ سن انیس ستہ تر کو عام انتخابات کروا ہے آنے والی انتخابی نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا بھٹو کی پپلس پارٹی کو قومی اسیمبلی کی دو سو میں سے ایک سو پچپن نشستیں ملی جبکہ حضب ایک طلاف پپلس نیشنل آلائنس اور اس قدر تشیر کے بعد وہ صرف چھتیس نشستیں ملی سن انیس سو ستر کے انتخابات میں جب پپلس پارٹی اپنی مقبولیت کے ارود پر تھی تو اس وقت اسے صرف انتالیس فیصد ووٹ ملے تھے خلاف حضب ایک طلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف انتالیس فیصد ووٹ ملے انتخابات کے بعد کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوسر نیازی اپنے کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمئر بھٹو میں لکھتے ہیں وزیراعظم کی رہاشگاہ پر حفیظ پیرزادہ رفی رضا اور اپنے دو دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے تھے پیرزادہ کی طرف دیکھے دیکھ کر انہوں نے پوچھا حفیظ کتنی نشستوں پر داندلی ہوئی ہوگی ان کا جواب تھا سر تیس یا چالیس پر بھٹو نے کہا کہ کیا ہم اپوزیشن سے ان نشستوں پر دوبارہ انتخاب لڑنے کے لئے نہیں کہہ سکتے ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لارکانہ تھے بلا مقابلہ منتقب ہوں جبکہ ان کے مشہر رفی رضا اس سے سخت خلاف تھے بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی اے نے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا نتیجہ جے ہوا کہ انہیں اگوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدوی نہیں بھر سکے اووین بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑ بڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی بھٹو کو دیکھ کر پیپلس پارٹی کے اٹھارہ امیدوار انہیں بھی یہ یقین دہانی چاہی تھی کہ کوئی بھی امیدوار ان کے خلاف کھڑا نہ ہو پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریئر ویو مرر فور میمورائز میں لکھا ہے بھٹو کے ایک مشیر نراجہ انور نے فوجی بگاوا سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی بھٹو نے ٹکا خان سے کہا جنرل آپ کو یاد ہے کہ آپ نے زیاہ کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فصلہ کیا تھا اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کر اب تک یہ اقتدار سنبھال چکا ہوتا سات گھنٹے باز زیاہ نے بھی وہی کیا گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزامات الزام آئیت کیا گیا سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دے کے ظلفکار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا ویکٹوریا سکو فیلڈ اپنے کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہے مولوی مشتاق حسین پانچ ججوں کی بینچ کے سربراہ تھے بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے دو بار جونئر ججوں کو اس سے پہلے پروموٹ کیا تھا ناظرین سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹاڑے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین تنزیہ لاجے میں کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے آزی رہے ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹاڑے میں آپ کے لئے کرسی کا بندوبست کیا ہے ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا مشتاق نے بھٹو کو سزا موت سنائی بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی فروری سن انیس سو اناسی میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر چار تین کے فرق سے مہر لگا دی اووین بینٹ جونز لکھتے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سادش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہیں عدالت عظمہ کے ججز مجرم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے اس سزا پر بھی اس سزا پر یہ بھی سوالات اٹھے تھے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا حالانکہ وہ جائے وقو پر موجود نہیں تھا بٹو نے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی درخواست بھی دائر کی لیکن اس بنیاد پر اسے مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے دو بر ہوئی ہے روس کے صدر بریزنف چین کے سربراہ ہوا گیوفنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سوید دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی برطانیہ کے وزیراعظم جیمز کلیگھن نے جنرل زیاء کو تین خط لکھے جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پڑتی ہے لیکن تختہ دار پر کبھی نہیں لیکن زیاء نے بھٹو کو فاسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک جا پہنچا پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجا کی جائے لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کے کہیں زیاء یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو فاسی نہ دے دے کہ ان کے اہل خانہ نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا بھٹو کی ایک بہن شہر بانو امتیاز کی جانب سے رحم کی اپیل کی گئی یکم اپریل انیس سو اناسی کو شام کو جنرل زیاءالہ نے سرخ روشنائی میں تین الفاظ کہے پٹیشن از ریجیکٹیڈ یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں موسیقی